سب سے بڑا عمت مسلمہ کا لیڈر ہے پاکستان کا لیڈر ہے حسروں کا لباس پہنے سے بھی حکومت نہیں چلنی ہے ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے آپ چاہتے کہ یہ ملک ترقی کریں نوجوان آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں تو سر ای کی آخری بات ہے ای کی لیڈر ہے عمران خان نواز شریف اور شہباز شریف کی ویژن کے وجہ سے یہ ملک مکروز ہے اسے سب کچھ بیچنا ہی ہے تو پریسیوان کو بھی بیچ دیں ساڑھے چار لاکھ ڈالر پر نائٹ سر یہ باہر کی ملکوں میں رہتے تھے تو پینسٹھ روپے کا جو بل اخبار کا تھا وہ بھی قومی خزانے سے انہوں نے ڈالا ہے بولنے کا موقع دیا سر جو بجٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی پچھلے جو حالات ہوتے ہیں اسے سبق سکھنا ہوتا ہے موجودہ حالات پر قابو کرنا ہوتا ہے اور جس طرف حکومت نے جانا ہوتا ہے قوم نے جانا ہوتا ہے وہ ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے تو بیسیکلی جو اس دفعہ ابھی یہ پی ایم ایلین نے اپنا بجٹ پیش کیا ہے تو سر یہ اس کا ٹینیور کا تو پہلا بجٹ ہے لیکن یہ پچھلے پینتیس سال سے حکومت کرتے رہے ہیں تو تجربہ ان کا بہت زیادہ ہے اس لیے پھر میں نے سپیکر صاحب ان کا پورا بجٹ پڑھا پورے بجٹ میں جو کہ انیس ہزار کھرب کا ایک انتہائی خوفناک بجٹ ہے اس میں پتا چلا کہ مہنگائی سود بیرزگاری اور سر ان کے اپنے ایکنومک سر میں میں لکھا ہے سر مجموعی طور پر گدوں کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے سر پورے بجٹ کی تقریر میں یہ سر یہ میرے پاس ہے اس کو پڑے کوئی ویجن نہیں ہے کوئی فگر نہیں ہے کوئی سٹیٹسٹکس نہیں ہے سر کے سوائے ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب ہے سر انہوں نے اس بجٹ تقریر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پوری کی پوری بجٹ تقریر ہر پیچ پہ لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف کا اور شہباز شریف کا ویجن ہے تو سر ان کا جو پہلے والا ویجن میں ذرا آپ کو یہ بتا دوں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کا جو ویجن ہے وہ ملک کو سٹیل مل کا خسارہ دو سو چھ بلین دے چکے ہیں پی آئے اے کا خسارہ یہ چھ سو بائیس بلین دے چکے ہیں بجلی کا خسارہ یہ دو اشارہ ساٹھ ٹریلین دے چکے ہیں سوئی گیس کا خسارہ یہ تین ٹریلین دے چکے ہیں میٹرو بس کا جو کہ لاہور کا ہے اور پنٹے کا ہے اور اس میں ملتان شامل نہیں کری کیونکہ ملتان جو ہے وہ بند ہو گیا ہے اپنی اکنومک سر میں میں لکھا ہے سر 35.5 بلین کا خسارہ نواز شریف اور شہباز شریف کا جو ہے وہ ویجن ہے پہ سر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن 38% پہ افرات زر بڑھ گئی ہے جو کہ ہم 11 فیصد پہ چھوڑ کے گئے تھے ریجیم چینج کر کے ہماری حکومت کو گرایا گیا تھا فوڈ انفلیشن یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 48% کے اوپر چلی گئی ہے اور سر اکنومک گروت ابھی یہ مائنس میں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2.83% کرنے کی کوشش کریں گے ٹارگٹ ہے اور پھر اس کے اوپر یہ مجموعی طور پر مٹھائی بھی بانٹیں گے بنگڑے بھی ڈالیں گے جو کہ ہم جب ریجیم چینج کیا 2014 میں سر یہ 6.1% کے اوپر عمران خان چھوڑ کے گئے تھے سر ایکسپورٹ یہ 25 بلین پر نیچے لے کر آئیں ہم نے 26 فیصد کے ساتھ اضافہ کیا تھا 36 ارب کی ہائیسٹ کے اوپر بلین کے اوپر ہماری حکومت لے کر گئی تھی پسر ریمیٹنس پہ یہ 23 بلین کے اوپر یہ لوگ نیچے لے کر آئیں ہائیسٹ جو ہم لوگ ہیں سر اس کو 26.1 بلین کے اوپر لے کر گئے ہیں سر جیسا کہ آپ کو ہمارے کور ایم این اے صاحبان آپ کو فرمایا سر دو لاکھ اسی ہزار کا مکروز ہر بچہ چاہے سر اس کے تن پہ کپڑے نہیں ہیں چاہے اس کے موں میں نوالہ نہیں ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کی ویژن کے وجہ سے یہ ملک مکروز ہے سر پھر یہ انہوں نے سوچا ہمارے فائننس منسٹر نے سر یہ بجھر تقریر کا چپٹر ہے جی پیج نمبر ٹین پہ سر یہ کہتے ہیں کہ ملک میں سرمایہ کاری لے کر آنی ہے نواز شریف اور شہباز شریف کی ویژن کے مطابق سر وہ چپٹر بڑھیں وہ چپٹر سرمایہ کاری کا کہتا ہے کہ تمام اساسے بیچ تو کوڑیوں کے بھاؤ گھر کا سامان بیچ کی ہے نواز شریف اور شہباز شریف کی ویژن کے مطابق جو یہ سامان لے کر آئیں گے بیچ کے اس میں سرین ٹاپ رائیٹی خود لکھی ہے یہ کہتے ہیں ہم پی آئی اے کو بیچ دیں گے ہم روزویلٹ ہوتیل کو بیچ دیں گے ہم ہاؤس بیلڈنگ فائننس کارپوریشن کو بیچ دیں گے یہ فرس ویمن بینک کو بیچ دیں گے ہوای ایڈوں میں سر یہ اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کو بیچ دیں گے کراچی ائرپورٹ کو بیچ دیں گے تمام بجلے کے کارخانے بیچ دیں گے سر جی سے سب کچھ بیچنا ہی ہے تو پھر اس ایوان کو بھی بیچ دیں اس کو بھی آؤٹسورس کر دیں پہلے بھی بیس بیس کروڑ میں یہاں پہ بولیا جو ہے وہ بکرہ منڈی لگا کے ریجیم چینج کرا کے ضمیر فروشی کر کے پورے ایوان کو تو ویسی بیچ دیا تھا تو سر اس ایوان کو بھی بیچ دیں اگر بیچ کی سارا خسارہ پورا کرنا ہے اور سر ویسی بھی چونکہ فائننس منسٹر بھی امپورٹڈ ہے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فورن منسٹر بھی امپورٹڈ ہے انٹیرئر منسٹر بھی امپورٹڈ ہے ہمارے پاسپورٹ ضبط ہے ہاں ملک سے باہر نہیں جا سکتے یہ ویجن کہتا ہے کہ ہالینڈ سے آیا ہوا بندہ جو کہ ہالینڈ کا شہری تھا کچھ دن پہلے وہ بتائے گا کہ ڈیرہ غازی خان میں پاکستانی چوک پر بیٹھا ہوا سرائیکی یا بلوچ یا مہاجر یا پاکستانی کیا سوچتا ہے اس کی کیا خواہش آدے سر یہ ہمیں آکے ہالینڈ کا شہری آکے بتائے گا اگر اتنا ہی سر ویجن ہے تو اپنے ساتھ والے بندوں سے یہ پوچھ لیتے کہ اگر ملک میں سرمایہ کاری کرنی ہے سر ان کا پچھلا ریکارڈ ہے انہوں نے سر پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے ان کا سٹاف میاں صاحب کو اور میاں صاحب خود سر ساڑھے چار لاکھ ڈالر پر نائٹ سر یہ باہر کے ملکوں میں رہتے تھے سر ایک سو پین سٹھ روپے کا جو بل اخبار کا تھا وہ بھی قومی خزانے سے انہوں نے ڈالا ہے اور سر آنے جانا کے قرائےوں انہیں اٹھائیس ہزار ڈالر جو ہے وہ ڈالے ہیں پاکستان کے خرچے کیلئے اور سر اڈیٹر جنرل کی ریپورٹ کہتی اور میں سر موجودہ اڈیٹر جنرل کی ریپورٹ کا بھی ویٹ کر رہی ہوں کہ دوہزار سترہ میں اٹھارہ میں پی ایم ایل اے نے پانچ اشاریہ آٹھ خرب پانچ اشاریہ آٹھ خرب شاہ خرچوں میں اڑا دیئے سر موجودہ بھی ہم کریں گے کہ موجودہ اڈیٹر جنرل کیا کہتا ہے سر ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں ویژن ہے اگر یہ سر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوٹیٹ بوٹیٹ ہو کے جب کترے چائنہ جائیں گے کیٹ وک کر کے کسی اور ملک جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری ہے تو سر میرا مجنس سوال ہے کہ پھر آپ کی سرمایہ کاری بیلجیم میں آسٹریلیا میں لنڈن میں امریکہ میں دبائی میں کیوں نکلتی ہے تین تیس خرب کے ان کے اساسے جو ہیں وہ اس وقت دبائی لکس کے اندر نکل آئے اس کے اوپر تو ان کو سام سنگ جاتا ہے تھٹی ایک پسنٹ بجٹ کے اندر انہوں نے اضافہ کی ہے کہتے ہیں تنخوادار کی جیب سے اور نکالو جو غریب طبقہ ہے اس کی جیب سے اور نکالو تو سر اگر ہم ان کو ٹیکس دے دیں اور مزید انصافی دے دیں تاکہ یہ مزید جو ہے وہ دبائی کے اندر یا کسی اور ملک کے اندر خرب کا بجٹ ہے نائنٹین ٹریلین کا سر ان کے پرائیٹی چیک کریں ان کے پرائیٹی میں سر پیچ ففٹین کو پر ہے فوڈ سیکیورٹی سستی بیجلی مصمیاتی تبدیلی محمد ڈیم دیامر بھاشا ڈیم چشمہ رائٹ بینک کلات پٹ فیڈر کنال بلوچستان کسان پیکج اور ایڈوکیشن جو ہے وہ ٹاپ انیورسٹس کی ہائر ایڈوکیشن سر ان تمام چپٹرز کے لیے انیس خرب کے بجٹ کے اندر صرف اور صرف دو سو اٹیس بلین انہوں نے رکھیں ٹوٹل ملا کے دو سو اٹیس بلین اب سر دوسری طرف جو ان کا پی ایس ٹی پی ہے اس میں ایک سو ایک فیصد اضافہ ہوا ہے فورٹین بلین کا ان کا پی ایس ٹی پی ہے سو بلین انہوں نے اضافہ دے دی یہ پندرہ سو ہو گئے ہیں اور سر جو بسپ کا پروگرام ہے وہ ہے فائف نائنٹی تری بلین کا سر یہ ٹوٹل ملا کے انیس خرب کے بجٹ میں بلتے ہیں دو ہزار تیرانوے بلین یہ ٹھیک ہے سر بسپ کے اوپر ہمیں کوئی اتراز نہیں سوائے اس کے قسمے ٹرانسپریسی ہونی چاہیے لیکن سر یہ باقی جو پی ایس ڈی پی اس سے زیادہ سے زیادہ گلیاں بنیں گی نا سولنگ بنیں گی زیادہ سے زیادہ سر وہ آپ اپنی نالیاں ٹھیک کریں گے نا ایکسین سے لے کر ایزور تک سارے اس میں اپنا ٹین پرسینٹ لیں گے لیکن سر یہ جو دوسرا چپٹر ہے جس میں پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کے اوپر آپ نے تو ٹوٹل ملا کے 238 بلین دے دی ہے ایسی سر مسلمیاتی تبدیل کا میں چپٹر بڑھ رہی تھی کلائمٹ چینج کا سر ساری دنیا کو بتایا کہ کلائمٹ چینج سے پاکستان دنیا کے ٹاپ رسک انڈیکس میں ففت نمبر کے اوپر آتا ہے اور سر 3.8 بلین کا جڈی پیکا پاکستان کا الاس ہوا ہے 1999 سے لے کر 2018 تک اور انسانی جان الگ سے جو ہیں وہ ضائع ہو گئی ہیں آپ کے سامنے کہ جب کراچے کے اندر بھی سلاب آتا ہے اربن فلڈنگ ہوتی تو سنتی سنتی سلوگ ایک ہی رات میں شہید ہو جاتے ہیں کھڑی فصلیں ہماری تباہ ہو جاتی ہیں ووٹر لیول ہمارا 600 میٹر سے فٹ سے نیچے چلا گیا ہے ایک طرف خوش سالی ہے دوسری طرف قید سالی ہے سر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اس میں ٹوٹل موسمیاتی تبدیلی کے لیے کتنا بجٹ رکھا ہے سر 2024 کا بجٹ انہوں نے لکھا ہے 4 بلین اور سر ہم 2022 میں جب ریجیم چینج کیا گیا تھا ہم اس کو 15 بلین کے اوپر لے گئے تھے سر ٹھیک ہے کیا آپ کو نہیں پسند ہماری سیاست لیکن 10 بلینٹری سنامی بند کر دینے سے جو کہ دنیا میں آپ کی پذیرائی ہوئی تھی آپ کا دنیا کا ایک سوفٹ ایمیج آپ کا چلا گیا تھا عمران خان صاحب کو اختلاف ہے لیکن 10 بلینٹری سنامی کو بند کرنے سے سر آپ کون سی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری لے آئیں گے کون آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے گا ہے آپ کا ایک سوفٹ ایمیج گیا تھا کلین گرین پاکستان آپ نے ختم کر دیا ای ویہیکل پالیسی آپ نے ختم کر دی بلکہ اس کا اوپر بھی آپ نے کوئی بجٹ لگا ہے بلکہ سر میں چاہوں گے کہ میں پالیسی بجٹ انہوں نے تو کلائمٹ چینج کو شامل بھی نہیں کیا جس کو پر ہم کٹ موشن دے سکتے پالیسی کے اوپر کٹ کو پر سر میں کلائمٹ چینج کو چاہتی ہوں کہ آپ اس کے شامل کریں دوسرا میرا پوائنٹ ہے پاکستان کے یوت کے بارے میں سر ستر فیصد سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پینتیس سے چالیس سال کی عمر سے کام ہیں پاکستان دنیا میں سیکنڈ بڑا ملکے جو سب سے زیادہ جس کے اندر نوجوان ہیں سر یہ ان کا اپنے ایکنومک سروے کہتا ہے سر اس میں ڈاکٹر ہیں سائنٹسٹ ہیں انجینئرز ہیں ایک تو سر فیفٹی پرسنٹ آپ کی جو انڈسٹری وہ بنگ ہو گئی ہے سر دوسری طرف نوجوانوں نے آپ کو پر ٹرس کیا آٹھ فروری کو آپ کے لیے نکلے انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھایا انہوں نے سر ووٹ کی پرچی کے ذریعے انہوں نے کہا ہے کہ ہم انقلاب لکر آتے ہیں سر اس بجٹ میں آپ نے امید توڑ دی ہے مجھے فائننس منسٹر بتائیں کہ اس بجٹ میں انہوں نے نوجوانوں کے لیے کیا رکھا ہے جب انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پڑھے لیکن نوجوانوں کو ہتھکڑیاں لگا دیں آپ نے ان کے گھروں کے اوپر جو ہے وہ ماں اور بہنوں بیٹیوں کو ان کے سامنے آپ نے ان کو گسیٹا آپ نے ان کو جیل میں ڈالا کوئی انجینئر تھا کوئی ڈاکٹر تھا سر ان کو احساس ہے پی ایم ایل این کو پی ڈی ایم کو کہ انیس سو سنتالیس کے بعد ملک سے سب سے بڑی ہجرت پاکستان سے ہونے جاری ہے اور آپ کا برین برین ہو رہا ہے یہ سر یہاں پہ اوپر ہال کے اندر یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ بیٹھے ہوں ہیں آپ ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مرجس سے ووٹ کی پرچے ڈالیں گے تو ہم جو ہیں آپ کے لیڈر کے اوپر جو ہے اس کو 31 سال کے رات و رات سفزادے کے کال کو ڈری میں بند کر دیں گے اگر آپ اپنی مرجس سے ووٹ ڈالیں گے تو آپ ڈاکٹر یاسمین راشت جیسی آلیا حمزہ جیسی وشہ بی بی جیسی خواباتین کو آپ سڑکوں کے اوپر گسیٹیں گے آپ ان کے ادھر کے اس میں کیس کے اندر آپ ہاتھ ڈالیں گے نوجوانوں کے آپ تظلیل کریں گے سلف رسپیکٹ کو ختم کر دیں گے کبھی ڈیجیٹل دشتگرد کہیں گے کبھی کہیں گے کہ سر وہ آپ کو چاہے باہر بیٹھے ہو جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہو وہ آپ کو آپ کی اصلی کرتود دکھاتے ہیں آئینہ دکھاتے ہیں اگر آپ کو آئینہ نہیں پسند اگر آپ کو آئینے میں اپنی شکل نہیں پسند بدصورت لگتی ہے تو اپنے کرتود سے دیکھ کریں آئینہ مت توڑیں آپ پاکستان کے نوجوانوں کو مایوس مت کریں سر اس بجٹ میں اس بجٹ میں یوت کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے کوئی ویجن نہیں ہے کوئی بجٹ اس کے اندر نہیں رکھا گیا ہے پھر سر میں ساؤت پنجاب سے میرا تعلق ہے سر ساؤت پنجاب سے میرا تعلق ہے سر میں محروم طبقے کو ریپریزنٹ کرتی ہوں سر انیس سو سنتالیس سے لے کر اب تک ہمارے سرائی کی وصیب کے لوگ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں سرائی کی صبح مانگ رہے ہیں آپ تو تخت لاہور کو سب کچھ دے دیتے ہیں سر سر دو ہی پوائنٹ سے تخت لاہور کو سب کچھ دے دیتے ہیں لیکن سر میرے سرائی کی وصیب میں کوئی چیز سے بائے میں رومیوں کے اور کچھ نہیں ہے سر پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے ساؤت سیکٹری ایٹ ہماری حکومت میں پرائیم منسٹر عمران خان نے بنایا ان کے لیے سر اس کو پیپس پارٹی نے بھی سپورٹ کیا اس میں سر ہم لوگوں نے پہلی دفعہ ساؤت پنجاب کے لیے ہم نے 360 بلین کا بجٹ رکھا اور ہم نے اس کو رنگ فینس کیا ہم نے انشور کیا کہ ہمارا بجٹ یہی پر ساؤت پنجاب کے اندر لگے گا تخت لاہور نہیں جائے گا 32 فیصد حصر ہم نے ایمپلائیمنٹ کا کھوٹا رکھا کہ شاید کوئی سرائی کی کوئی بلوج کوئی مہاجر ہمارا کسی نوکرے کے اندر آ جائے سر افسوس کی بات یہ کہ ٹک ٹاک والی حکومت نے ٹک ٹاک کی چیف منسٹر نے آتے ہی سر سرائیکوں سے پتہ نہیں کیا دشمنی ہے سر پورے کا پورے سیکٹریٹ بند کر ڈالا سیکٹریٹ ہی بند کر ڈالا سارے سیکٹریز ہی واپس چلے گئے اور سر موجودہ بجٹ میں نے کوشش کی لیکن سر اس کو بالکل انہیں ختم کر دیا سر آخر میں اپنے ڈیرہ غازی خان کی بات کرتی ہوں میں نے سر ڈیرہ غازی خان کو وومن یونیورسٹی دی سر پہلا وہاں پہ کارڈیولوجی ہسپٹل دیا مادرین چائلڈ ہسپٹل وہاں پہ دیا دو ساٹھ گاؤں کو وہاں پہ بجھلی دی ویمن پارک وہاں پہ بنایا اب اس سر میں نے پورا کا پورا پی ایس ڈی پی پڑھا یقین کریں سر ڈیرہ غازی خان کے لیے صرف دعائیں ہیں اس میں بجٹ میں باقی سر نہ کوئی بجٹ ہے نہ کوئی الوکیشن ہے نہ سر کسی نئے منصوبے میں فارم سنتالیس والے وزیر ہمارے سر کے اوپر مسلط کر دیا ہے پورا ڈیرہ غازی خان یہ ارغمال ہے سر سولہ سولہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہے جو شخص آواز اٹھاتے سر اس کو پردشتگردی کا پرچہ کر دیا جاتا ہے آپ یقین کریں سر ساؤت پنجاب کی محرومیاں آپ مجھے انتہائی افسوس ہیں سر آخری بات کہنا چاہتی ہوں آپ نے مجھے وائنڈ اپ کرنے کو کہا ہے سر یہاں پہ ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ جی مجھ سے پہلے یہاں پہ دو لوگ انہیں باتیں کیتی تو سر میں ذرا ان سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ حکومت چلائیں لیکن سر حکومت خواتین کو سڑکوں پر گسیٹنے سے نہیں چلے گی دوسرے سر آپ حکومت ضرور چلائیں لیکن سر حکومت شاعروں کو شیر پڑھنے سے پاپندس سلازت کرنے سے جو ہیں وہ حکومت نہیں چلیں گی سر پہ تیسرا آپ ضرور حکومت چلائیں لیکن سر احرام میں بندے ہوئے جو شخص احرام اوڑ کے حج کے لیے جاتا ہو سر اس شخص کو عمران ریاض کو سلائٹ سے اتارنے سے بھی آپ کی حکومت نہیں چلے گی سر تیسری بات سر آپ حکومت ضرور چلائیں آپ وی پی این کے ذریعے آ کے اس میں سوشل میڈیا پہ ہمیں آپ دشتگر کہیں لیکن سر حکومت سر حکومت جیرے بلیٹوں کے ذریعے بھی نہیں چلنی ہے کیا آپ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا انفرمیشن سیکٹری باہر جائے گا تو آپ سر جیرے بلیٹ کے ذریعے اس کو گلہ کٹوائیں گے ہماری آواز دبائیں گے سر حمی عمران خان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے سب سے بڑا عمت مسلمہ کا لیڈر ہے پاکستان کا لیڈر ہے جو شخص بار بار کہتی ہے سر جو شخص ریاست کی قیق میں کہہ دے کہ مجھے درہ ہوا دیکھنا تو مارا خواب رہ جائے گا ایسا شخص نقابل شکست ہوتا ہے وہ پاکستان کو لیڈ کر سکتا ہے سر آئم سوریٹر سے لحظ تو بڑا سخت ہے لیکن خسروں کا لباس پہنے سے بھی حکومت نہیں چلنی ہے اگر آپ نے حکومت چلانی ہے اگر آپ نے اس ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے آپ چاہتے کہ یہ ملک ترقی کریں نوجوان آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں تو سر ایک ہی آخری بات ہے ایک لیڈر ہے عمران خان اس کا نام ہے اس کو لے کر آئے اس سے معافی مانگے انشاءاللہ یہ حکومت بھی چلے گی یہ ملک بھی چلے گا